بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں میسی دمیز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایس ایج فوڈ این بلوگ تو بھی کرتے ہیں آپ سالو خیریت سے ہوگے تو آج ہم آپ کے ساتھ ککنگ کی ویڈیو نہیں شیئر کر رہے ہیں آج ہم نے اپنا ایک بہت ہی پیارا سا کیوٹ سا نیک لینڈ آیا تھا اور کٹنگ کی تھی شرٹ کی تو میں آپ ساتھ وہ ویڈیو شیئر کروں گی تو پہلی دفعہ ہم نے اس طرح ویڈیو بنائی ہے کٹنگ کی تو پتہ نہیں آپ کو کس طرح لگے گئے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگے تو چلیں پھر ہم آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنی جو پرتی کا جو سائز تھا اس کے ساتھ تھے اس کی دامن کی اور جو لینڈ تھی ہمارے شرٹ کی اس کے پورا ہم نے کپڑا پورا پورا کٹ کے کس طرح ہم نے رکھ لیا ہے فرنٹ اور بیک کا پیس دونوں فور فولڈنگ میں اس طرح کر کے اپنے سامنے اس طرح رکھ لی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اپنے سائز کے حساب سے اس پہ وہ نشان لگانے ہیں کٹنگ کے تو یہاں پہ ہم ساتھ سے پہلے تیرے کا نشان لگاتے ہیں تیرہ ہمارا چودہ ہن کا تو اس طرح ہم نے ہاف کر کے تو ساتھ سوا ساتھ کے تقریبا نشان لگایا ہے تاکہ وہ ہماری سلائی میں آج جائے تو پہ چودہ انچ رہ جائے گا تو یہاں پہ سوا ساتھ کے حساب سے نیچے ہم نے اس کی گہرائی کا جو آرم ہول ہونا ہے اس کی بھی اس کا بھی نشان اس طرح ہم لگا لیں گے تو اس کو آگے ہم نے چسٹ کا لے کے ماب جتنی چسٹ ہے اس کے حساب سے وہ ہم وہاں پہ اس کا نشان لگا لیں گے تو اس طرح ہم سب نشانوں کو آپس میں اس طرح میچ کر کے ملا دیں گے تو ہماری اس طرح وہ بن جے گی کٹنگ کے لیے بن جے گا تو یہاں پہ میری ہم نے ٹونٹی انچ چسٹ تھی ٹین انچ پہ ہم نے نشان لگا لیا اس طرح چسٹ کا تو پھر اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اوپر سے نشان لگا ہے تو اس کو ہم نے دونوں کو ملا کے آپس میں گھلائی میں اس طرح اس کو ایک شیپ دیدنی ہے کٹنگ کے لیے تو اس طرح ہم یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اپنی آرم ہول کے لیے تو اس کے بعد جو کندہ ہوتا ہے ہمارا اس کو بھی ہافی چگر اوپر سے گھرا دیں تو نشان لگا کہ اس کو کٹنگ کر دیں تو اس سے بہت اچھی فٹنگ آتی گلے کی اوپر سے سائیڈ پہ جو گلہ ہوتا ہے اس کمیز کا وہ اٹھتا نہیں ہے بہت ہی پیاری فٹنگ آ جاتی اس سے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں بعض نہیں بھی کرتے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کرنا تو پھر ہم نے جو چرسٹ کی ہم نے نشان لگایا تو اس سے ہم نے انچز ٹیپ رکھ کے سیون پہ ہم نے پہلے لگایا کمر کا نشان اور فورٹین انچز پہ ہم نے لگا لیا ہپ کا نشان تو اب ہم نے کیا کرنا ہے تو کمر کا جو ہے جتیم کمر ہے جیسے ہماری سیونٹین تھا اور پھر ہپس کا لگا لیں گے نشان تو ٹونٹی ٹونٹی ون ہپس تھی اس کے حساب سے ہم نے فورٹین انچز جہاں پہ نشان لگایا تھا وہاں پہ اس کا ہپس کا نشان لگا کے تو پھر ان نشانوں کو بھی آپس میں میچ کر دیں گے ملا دیں گے تاکہ ہمیں وہ مل جائے کٹنگ کے لیے ایک بنجے وہ سٹچنگ کے لیے نشان نشان لگا دیں گے کہ یہاں پہ ہم نے اس کی فٹنگ کرنی ہے ہم فٹنگ کا نشان لگا رہے ہیں تو کٹنگ ہم نے آگے کرنی ہے تو کٹنگ کا الگ سے ہم نشان لگائیں گے ڈیٹھ سے دو جس کے فاصلے پہ ہم اس کے فٹنگ کے نشان سے آگے ہم کر لیں گے نشان لگا دیں گے اس کے ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت سی فٹنگ ہماری اس طرح تیار ہو جائے گی تو بلکل کوئی جھولنی آئے گا بازو پہ اس کے آم ہول کا آگے اور گلے پہ بلکل بہت ہی پیاری سی ہماری یہ کٹنگ ہوئی تھی اور یہ پہلی دفعہ میں اس طرح کٹنگ کی اس طرح ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے میرے سے صحیح طرح سے جیسے نہیں بن رہی میں بتا نہیں پہ رہی لیکن یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ہمارا یہ ڈریس تیار ہوا تھا بہت ہی پیاری کٹنگ ہوئی تھی پہلے ہم نے یہاں پہ کندے کو جو ہم نے نشان لگایا تھا وہ ہم نے یہاں سے کٹ لینا اس کے بعد یہ جو گلائی کا ہم نے یہ آرم ہول کا نشان لگایا تھا اس کو ہم کٹ لیں گے خوبصورتی کے ساتھ تو ایک ہی بار میں کٹ جائے گا تو یہ دیکھیں ماشاللہ سے بہت ہی پیاری سی کٹنگ ہو گئی ہے اور اب یہ جو ہم نے لگائی تھی کٹنگ کا ادھر نیچے سے وہ بھی ہم ادھر سے کٹ لیں گے اس کو اور اب ہمارا جو نشان لگا ہے وہ رہ جے گا ہمارا فٹنگ کا تو اب ہم نے یہ جو ہے اس پہ فٹنگ کے اوپر سے یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی سی یہاں کے یہاں پہ ہم نے یہاں سے فٹنگ شروع کرنی ہے کمر پہ بھی لگا لیں گے اور تھوڑا سا کٹ لگا دیں گے ہپ پہ تاکہ یہ ہمیں پتہ چال لیں کہ یہ ہماری فٹنگ کے نشان ہے تو اس طرح بھول چک نہیں ہوتی ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے بلکل ٹھیک اسی نشان پہ پھر سٹیچنگ ہو جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا فرنٹ کے پیس کو ہم نے الگ کا لینا ہے بیک کو پیچھے کر کے تو اس کے اب ہم نے تقریباً یہاں سے ایک سوائید کے لے کے اس کے سوائید کے تقریباً یہاں پہ ہم نشان لگا دیں گے اپنا اس کا فرنٹ کا جو ہوتا ہے آرم ہول اس کو دیپ کٹنگ کے لیے یہاں پہ نشان لگا لیا اب ہم نے اس کو کاٹ لے رہا ہے تو اس کی کٹنگ سے بہت ہی خوبصور ہی ہماری سامنے والے فرنٹ کا جو ہے گلہ اور یہ آرم ہول آئے گا اس پہ کوئی جھول نہیں بنے گا بہت ہی پیاری فٹنگ لگے گی تو اس طرح اگر کٹنگ کرتے ہیں تو بہت ہی پیاری فٹنگ آتی ہے شرٹ کی تو اس طرح یہ دیکھیں ہم نے اپنی شرٹ کو کٹ کر لیا ہے یہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو سی سییں گے اور اپنا کوئی سیمپل سا کوئی نیک دیزائن اس پہ بنائیں گے تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بنا کے تو یہ دیکھیں اس طرح ہماری پوری اٹھتی تیار ہے کٹنگ کے لیے کٹنگ ہو چکے اب سٹیچنگ کے لیے تیار ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے بہت ہی پیاری سیمپل سی اس کا نیکٹ دن بنایا ہے بہت سیمپل سا لیکن بہت نیٹ اور بہت ہی خوبصورت بنا تھا اور اس طرح ہم نے آرم پہ بھی اس طرح تھوڑا سا ڈیزائن کر دیا تھا جیسے اپنے گلے پہ کیا ہے اور ساتھ ہم نے اس کے وائٹ ٹروزر بنایا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت بنایا تھا بہت سیمپل اور خوبصورت سا ہی ہمارا ڈرس تیار ہو گیا تھا جو کہ ہم نے بہت ایزی طریقے سے بنا لیا اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو تو امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور ایک بر لائک کر دیجئے فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کی گئے اور آئندہ پھر کسی اچھی ذریعہ سبی ساتھ آپ کو ملاقات کریں گے تبتہ کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی